بیٹا آپ ٹھیک ٹاک ہیں ٹھیک ٹاک اللہ شکر ہے اچھا بیٹا پہلے مجی یہ بتائیں کہ ہمارے ادارے نے کوئی ٹیسٹ کے پیسے بگر آپ سے لئے ہیں نہیں صاحب اچھا کیسے لگ رہا سیلیکٹ ہونے کے بعد بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اچھا کیسے تیاری ہوئی یہاں پر کیسے آپ کی ملاقات ہوتی تھی کہاں کہاں پارک میں آتے تھے کتنی دیر سے آپ میرے رابطے میں تھے اور کیا گھر والوں کو امید تھی یا نہیں تھی کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ سب چیزوں کے بارے میں جب میں فرس ٹاپ آپ کے پاس آیا تھا مجھے گھر والوں نے یہی کہا کہ بیجا تھا بیان بھائیوں ساتھ میں یہی یہاں پیس لیا آیا تھا ان کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا اچھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں پر اچھا آپ اپنے مقصد کے لیے نہیں آیا تھے نہیں اپنے مقصد کے لیے نہیں آیا تھا مجھے صرف کہہ رہے تھا کہ ایک سار کے بعد جانا ہے وہاں پر ہمارا ہے ٹیسٹ ہے آپ آجو مجھے جھوٹ بلا کے یہاں لے کر رہے ہیں تو بعد میں مجھے آگئے یہاں پتا چلا ہے جب آپ نے چھوڑنے میں چھوڑے اٹھایا میں غصہ ہوا تھا گھر جا گئے میں نے کہا ہی کے بعد نہیں جانا میں نے چھوڑنے میں بھائی تھا آپ کو اس کے بعد پھر میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں ماشاءاللہ پولیس نے سریکٹ ہو گیا تھا اب وہ جو گلتی کی تھی آپ نے اسے فکر ہو رہا ہے آپ کو اللہ تعالی نے آپ کو یہاں بجوا دیا تھا چھت پہ کیوں مٹھایا تھا ہمارے پر جگہ نہیں تھی جگہ تو ہے تھی آگو پاس لیکن گرمی بہت ہے اور آپ نے دوپ میں مٹھایا ہوا تھا دیکھ لو پھر برداشت کرنے والے پہنچ جاتے ہیں مقام تک وہ تمام سٹرنٹ جو آپ کی واس کو سنتے ہیں بڑے حیمت ہا جاتے ہیں یہ وہ کہ سٹرگل کرنے کرتے روش فارج چاہیے پیسے چاہیے کیا پیسے دے کے بڑھتی ہوئے ہوئے ہو ماندے سے ہوئے نا بڑھتی ہوئے ہو انسان محنت کرے تو مل سکتے نہیں ہو سکتے ہمیں پنجابلس کی تیاری کے لیے کتنی ویڈیوز میری سنی تھی اور کتنے سیشن اٹینڈ کی جی میں نے تقریبا آپ کی جو آپ نے چھے پارڈ والی ویڈیو سینڈ کی تھی وہ ساری دیکھے تھی اس کے اندر آپ نے کچھیں بتایا تو جونسا وہی تیاری یہ تھی وہی فالو کیا تھا اچھا یہ بتائیں آپ کو امید تھی اپنے پر کیا ہو جاؤ گئے نہیں مجھے امید نہیں تھی اب گھر والے بڑی عزت دیتے ہوں گے اب تو گھر والے اٹھا کر رکھتے ہیں اچھا اب تو میرے کا در رشتے بھی آنے شروع ہو گئے نہیں اب یہ گھر والے نے منع کیا ہوئے اچھا جب مولے دار ہیں دوست وغیرہ جب ان سب کو پتا چلا ہے کہ پلیس میں ہوگئے آپ تو سب کہتے ہوں گے نمبر دیں اپنا ہاں جاتے باتا نمبر مانگ رہی ہوتے ہیں نا کہ یہ کام پڑے گا نمبر اپنے پر مان دیا اچھا یہ بچہ میری لے کے آئے دیکھیں یہ لے کے آئے لسی اور یہ ہے چٹنی ٹھیک ہے اور یہ اتنی زیادی ہے بریانی میں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو بولواری ہے یہ دیکھیں کتنی زیادی بریانی لے کے آئے اتنا کچھ مٹھائی بھی لے کے آگیا پہلے یہ دو دن پر یہ آیا تھا نہیں آیا نہیں تھا سریکٹ انہیں کے بعد یہ سسٹم وغیرہ ہی تھی یہ نہیں آیا تھا تو میں نے اسے شفاہ کیا تھا کہ لسی کی نہیں پہنچے ہوئے تک تو آجے سب چیزیں لے کے آگیا ہے اور یہ اللہ طرح کے کرم ہے کسی زندگی بن گیا اب زندگی پر یہ یہاں سے روزگار لے گا ٹھیک ہے اس کے آگے جو شادی ہوگی سب چیز ہوگی تو بڑا سسٹم سیٹل ہو جائے گا اچھا بیٹا اب اندازہ لگو زندگی میں اگر کوئی صحیح سمجھانے والا ہو تو کیا حقیقت میں زندگی بدل اب جسم تو وہی ہے صرف اس میں وردی آئی ہے کیا ہی ہے وردی آئی ہے کتنا فرق پڑ گیا زندگی میں بہت فرق پڑ گیا ایسا لیتا ہے کوئی بھی عزت واپس مل گیا نا تو اگر کوئی سمجھانے والا شخص ہو جس طرح میں سمجھاتا ہوں کیا زندگی میں اس کا کافی فرق پڑ جاتا ہے جی فرق کاف اس کا پڑ سکتا ہے اگر کوئی سمجھانے والا سے ہمارے ادارے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی ایک بہت اچھا ادارہ ہے اس نے کوئی فیس نہیں لی یعنی کہ کوئی فیس نہیں لی انہوں نے کوئی مطالبہ نے ہم سے کیا فری او کورٹ پڑایا لیکن جو انہوں نے اوپر دھوم میں پڑھایا آج اس کا صلاح تارا ہے یہ جو دھوم میں پڑھایا ہے اس کا صلاح ایک سر بچے میں سے شکوا کرتے ہیں آپ پارک میں بٹھا دیتے ہیں دھوم میں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو انہیں کیا کہو گے صبر رکھیں صبر رکھیں ایک نیک دن منزل مل دی جائے گی سب سے پہلے سیلیکٹر نے کو سب سے پہلے کسے بتایا تھا آپ کو بتایا تھا میرے بعد اس کے بعد میں بائی کو بتایا تھا جب والدوں کو بتایا جرا میرے جانے سے پہلے گھر میں مٹھائی چاہ لیتی شور مجھ گیا تھا بائی کو بائی ڈیوٹی سے سیدھا سب سے زیادہ اجتا ہوں کس کی ہوئی ہوگی آپ کے اس سسٹر کی جاب کو یہاں لے کر آئی سب نے کہا کہ آپ اس نے صحیح کام کیا آپ انہوں نے سائن وغیرہ کرا لیا اتنی تنکھائیں کتنے مجھے دینی ہیں اچھا انہوں نے سائن کرا لیا سائنوں کو تنکھائیں دیبل ہو جاتی ہیں اور اس میں برکت پڑتی ہے اللہ تیرا خوش اور باد رکھیں اللہ تیسے کامرے بھی دیں اور میری خواہش ہے کہ یہ سب سپیکٹر کے لئے بھی اپلائے کرے آگے اور سی ایس ایس بھی کرے آگے انشاءاللہ سی ایس ایس بھی کرے گا اور یہ آئی جی پنجاب پہ اس تک پہنچے گا انشاءاللہ اب آئی جی صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں انہوں نے مہرن مہرن پہ رکھا ہوتا کہا ہوں تو آپ لوگ بھی میں سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈھونڈ سکتے ہیں اچھا میرا نمبر نہ دینا یہ ڈھونڈنے کا کوئی آسان طریقہ بتاؤ جو آپ کے چینل کے ذریعے آپ کے چینل پر کمنٹ جو زیادہ کرے گا وہ آپ کے قریب زیادہ آجے